دوستو ایک بار میں فیر آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں جو ریسپی اتنی ٹیسٹی ہے کہ آپ ایک بار نہیں بہر بار بنانا چاہیں گے اس کا نام ہے بیسن کا میجہ یہ ریسپی بنانے بہت ہی آسان ہے اور بہت سمپل سے چیزوں کے ساتھ آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بس آپ کو ایک کٹوری بیسن لینا ہے اگر آپ چار لوگ ہیں اور آپ چار سے زیادہ ہیں تو آپ ایک کٹوری بیسن بھی لے سکتے ہو اس کو بس سب سے زیادہ تھوڑا سا ڈیفیکل ڈسٹیپ اس میں یہ ہی ہے جو میں آپ کو سکن پر دکھا رہی ہوں بیسن کو ایک پلیٹ میں فلا لینا ہے بڑی پلیٹ میں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے ہاتھوں چیٹا مارتے ہوئے اس کو گھٹلی آئین کی لمس بنانے ہیں چھوڑے چھوڑے گانٹھے جیسے بنانے ہیں بیسن کی جو بہت گیلے پانی سے نہیں بنیں گی بس تھوڑے پانی کے چیٹے مارتے جانا ہے اور اس کو ہاتھوں سے میش کرتے جائیے اور تھوڑا سا ڈالیں گے اور پانی کے ساتھ ملا کر چھوڑ چھوڑی گانٹھے بنانے ہیں بیسن کی اگر آپ ایک ساتھ بہت سارا پانی ڈالیں گے تو وہ بیکار ہو جائے گا پانی چھوڑے 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 لامس بن جائیں گے بس ایک بار ایک دو بار بنائیں گے تو آپ کو اچھا بنانے آجیں گے بلکل جیسے میں بتا رہی ہوں ایسے بتا رہوں کریے آپ کی اچھی سے چھوڑے چھوڑے گانٹھے بن جائیں گے بیسن کی وہ نہ زیادہ غیلی ہونا چاہیے بلکل سوکھی سوکھی سی تھوڑا سا تیل کی دو تین ڈراب ڈالی ہے تھوڑا سا پانی کی چیٹیں ماری ہے اور دھیدے دھیدے کر کے اس کی لمس کو بنانا ہے دیکھئے جیسے میں نے یہ بنائی ہے نا ہاتھوں سے اس کو ٹھیک ڈیسے بنانا ہے زیادہ پانی ڈال دیں گی تو پورا بیشن گیلا ہو جائے گا سو کیر فولی اس کو بنانا ہے دیکھئے میں نے تھوڑا چھوڑی گانٹی جیسی اس بیشن کی بنائی ہے پانی اور تیل کی ڈیسے ہیلپ سے ڈیسے بہت کم دو چار ڈروپ لینا ہے زیادہ منٹال دینا اس کو لے کر بنا کے سائٹ سے کر دیجئے دیکھئے جو اوپر اوپر موٹی موٹی گانٹھیں جیسے بلند بن گئے ہیں میں نے آلک کر دی ہے ایک پلے میں ڈال دی ہے اور اب جو بیشن بچ گیا ہے پھر اسی پروسس کے ساتھ ہم اس میں لنس کو بنائیں گے دیکھئے جیسے یہ جو بڑا بڑا موٹا موٹا بن گیا تو وہ میں نے نکال دیا اور اب دیکھئے جو یہ بیسن بچا ہے پھر تھوڑا سے پانی کی چھیٹے ماریں گے اور اس کو پھر سے اسی چھوٹے چھوٹی گھنٹوں میں چینج کریں گے دیکھئے بلکھل ایسے ہی ہاں اب ایک بار پھر سے جو بھی گھنٹیں آپ بنا لیں گے وہ آپ الگ پیٹ میں ڈال دیجئے جو جو لمس آپ نے ریڈی کر لیا ہے اس کو دوسری پیٹ میں ڈال دیجئے ہاں اسی اس پروسس کو بہت کیر فولی کریے گا یہ ٹھیک نہیں بنیں گے تو آپ کی سبجی بھی اچھی نہیں بنے گی پہلے آپ کو سب سے زیادہ کیر فولی اسی کو بنانا ہے اور جو لاش نے بیسن بچا ہوا ہے پلیٹ میں اس کے اپنے ہینڈ کی ساہتہ سے اس کو بھی لمس میں چینج کریے اور اس کی چھوٹے چھوٹے سے گھنٹیں بنا کر سارا پلیٹ میں ڈال دیجئے دیکھئے کچھ اس طرح سے دوستوں یہ بن جائے گا یہ ہمارا صرف بیسن ہے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے نمک مرچ کچھ نہیں ڈالنا ہے کے بعد دو تین ڈروپ ریفائن کے اور پانی کی چیٹوں کے ہرپ سے ہم نے اسے بنایا ہے اب ایک کڑھائی میں دو چمز تیل کم سے کم ڈالیے اس سے کم تیل نہیں ڈالیے ادھر تیل گرم ہو رہا ہے ہمارا ہم نے ایک بڑا پیاج لیسن اور ادرک اور ایک ٹیماتر کو کٹ کر کے گرائنڈ کرنا ہے ہم اس کو اس کے مسائلے کو ریڈی کرنے کے لیے ہم نے گرائنڈر میں ڈالا ہے اس کو اور اس کا ایک فائن پیسٹ ریڈی کرنا ہے جنجر اور لیسن کا یوز ضرور کرنا ہے ٹیماتر بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے چار لوگوں کے لیے ٹیماتر کافی ہے جہاں بھی کٹوری بیسن لے رہا ہے تو زیادہ لیں گے تو ٹیماتر بھی جان سکتے ہو دیکھیں ہم نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے دیکھیں ہمارا تیل تھوڑا گرم ہو گیا ہے بچے سے اب ہم نے جو گانٹھے ڈال میں ڈال دی ہے ایک بار میں آدھے ڈال دیں گے تو وہ ٹیل میں ڈال ہو جائیں گے سارے اس کو ہمیں ٹھیک سے بہت زیادہ ہلانا نہیں ہے ورنہ وہ ٹوٹ جائیں گے ہلکے 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 ہینڈ سے ایک دو بار ہلا لیجیے اور وہ اپنے آپ فرائی ہونے لگیں گے دیکھیں بلکل اس طریقے سے دیدے دیدے تیل میں اس کو چلاتے جائیے اور اس کو ہلک ایسا براؤن کلر میں لے کر آنا ہے وہ بہت زیادہ لال بھی نہ ہو جائے بلکل جل جائے اس کو جلانا نہیں ہے بس اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس طریقے سے وہ ہو جائے ہاں بلکل ایسے ہی آپ اس کو ایک کرچی کے ہلپ سے تیل اس کا نکال کر کے اس طریقے سے پلیٹ میں ڈال دیجئے سیم ایسے ہی اب دیکھئے یہ ہمارا پورا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو دیکھئے گا یہ فرائی ہونے کے بعد یہ دیکھئے جو آپ توڑیں گے نا تو یہ تھوڑا سکھ کرسپی سا ہو گیا ہے دیکھئے ہاں بلکل اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے اس کو کچھا نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ نے کچھا چھوڑ دیا تو وہ مکس ہو جائے گا بعد میں پانی میں جا کر اس لیے ابھی آپ کو اس کو اتنا کرنا ہے کہ وہ پانی میں مکس نہ ہو بلکل اس طریقے سے جیسے ہلکا سا براؤنش کر لیجئے اور اب جو ہمارا تیل جو جس تیل میں ہم نے رائے تھا نا اس کو اسی آئل میں تھوڑا آئل اور ڈالیے کمچن میں بڑا چمدہ تیل اور ڈال لیجئے اس میں تیل میں ہم اپنے جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا نا پیاج اور لیسن بالا وہ ڈالنا ہے بہت سیمپل سا اس کی ریسپی اس میں کچھ زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو آئل ڈالنا ہے پیاج لیسن اور ادھرک کا پیش ڈالنا ہے ایک ٹیماتر پیشنا ہے اس کے بعد دھنیا پاوڈر ایک چمدہ دیجئے سوکھے دھنیا پاوڈر نمک ٹیسٹ کے نشا ڈال دیجئے لال ملچ ڈال دیجئے بہت گرم مسالہ ایک چمچ بس آپ کو اتنا ہی ایڈ کرنا ہے اور اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا تا پانی ڈال دیجئے اس کو ٹھیک سے چلائیے چلاتے رہیے اس کو پکنے دیجئے سلو فلیم پر بہت زیادہ تیز فلیم نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا چلاتے جائیے دیکھیں اب تیل بلکل اوپر اوپر آگیا ہے جو ہم نے آئل کیا تھا وہ ہمارے مسالے کے اوپر آگیا ہے تو سمجھ دیجئے کہ ہمارا مسالہ لگ بک ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں آپ آدھا گلاس پانی ڈال دیجئے پانی بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے پہلے آپ کو آدھا گلاس پانی ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا چلانا ہے اس کے بعد تھوڑا دیر بعد تھوڑا پانی سوک جاتی ہے دیکھیں کتنی اچھی کری لگ رہی ہے اوئل پورا اوپر آگیا ہے ڈھک دیجئے اس کو دو تین منٹ کے لیے اس کے بعد اس میں ایسے اوبال آنے لگے اس طریقے سے تیر ہمارا آگیا ہے جب ایسے ہو جائے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیجئے چلا دیجئے چلا دیجئے دو تین منٹ کے بعد دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں دو تین منٹ کے بعد دیکھیں گل جائے ہلکہ ہلکہ جو ڈھک ڈھک دیکھیں لگا تو نہیں ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا آپ کو دیکھئے وہ بیسن اور یہ کری دونوں مکس ہو گئی ہیں آپس میں اور دیکھنے میں بہت یہ اچھی سبجی بہت جب بھی ابھی سے کھائیں گے نا تو آپ جرور دوبارہ سے برانا چاہیں گے اتنی تیشتی ہوتی ہے گھر میں کوئی سبجی نہیں ہے کوئی ڈال نہیں ہے کوئی پراؤلم نہیں ہے آپ اس کو بنا کر دیکھئے دیکھیں میں چمچ دیکھائیں اس کے دانے بھی گل گئے ہیں دیکھئے ایک بات چمچ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ دانے آپ کے گلیں ہیں کی نہیں گلیں ہیں بس اس کے بعد وہ ریڈی ہے اور اس کے بعد اس میں آپ جو ہرے دھنیا کی پتی ہوتی ہے نا اس سے گارنش کر دیجئے اس کا ٹیسٹ بھی اکتما بڑھی آتا ہے اس کے اندر دیکھئے اس طریقے سے میں نے گارنش کر دیا ہے ہرے دھنیا کے ساتھ اس کو ڈھک دیجئے ایک دو منٹ کے لیے بس جب وہ اچھے بن جاؤں گا بس اس کو دیکھئے اور ایک باؤل میں اس کو آپ سرب کر لیجئے اس طریقے سے دیکھیں ابھی جب اب اسے رکھیں گے نا تو دو تین منٹ میں یہ تھوڑا ستھک ہو جاتا ہے اس لئے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا پتلا ہی رکھی ہے دیکھیں ابھی ہماری سبجی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ مانی ہے جب آپ اسے کھائیں گے نا تو جرور بولیں گے کہ وہاں کیا سبجی ہے یہ آپ اسے رائس کے ساتھ کھائیے چھپاتی کے ساتھ کھائیے یہ آپ کو الگ ہی سوار دے گی جو سبجی ہم ریگولر بناتے ہیں جب ہمارا ان سے من اپ جاتا ہے نا روز روز بڑی سبجیاں کھاتے کھاتے تب آپ کچھ نیا ٹرائی کیجئے ایک بار اس کو بنائیے اور بنا کر دیکھئے یہ کتنی ٹیسٹی اور الگ طرح کی ایک سبجی ہے جو صرف بیسن سے بنا سکتے ہیں ہم اسے بنانے کیلئے کچھ زیادہ چاہیے ہی نہیں صرف بیسن لیجئے اور یہ لا جواب سبجی بنائیے لوگ کہتے ہیں نون بیس بہت ٹیسٹی ہوتا ہے لیکن آپ ایک پر اسے کھا کر دیں گے نا تو کہیں گے ہاں یہ نون بیس سے بھی ٹیسٹی ہے اور بہت سمپل سی چیزوں کے ساتھ تو guys thank you so much comment کریے سبسکرائب کریے